ایک بندہ جس نے چوری کی اب جس کی ذمہ داری تھی وہ اس کا جاننے والا نکل آیا اور وہ اس چوری کے اوپر کوئی بات نہیں چھوڑ دیتا ہے تو اس نے اس نظام میں خلن ڈال دیا اب اس کا دیکھا دیکھی کتنے لوگ اور چوری کریں گے اور یہی اگر اس کو سزا دے دیتا تو کوئی بھی نہ کرتا ہے کام ایسی تو نہیں یہ سزائیں چنانچہ ایسی چیز کو کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جو تمہیں انصاف کرنے سے روکتی ہیں ایسی خواہشات کے پیچھے نہ چلو بھائی جو انصاف کرنے سے روکتی ہیں اس سے گریز کریں اگر تم غلط گوائی دوگے یا عیراز کروگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے بھئی ہر بندے کا اپنا اپنا حساب کتاب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد صاحب کے لئے دعا کرتے رہے کہ کسی طرح ایمان لے آئیں تو نہیں لا ایمان تو والد اللہ کے آگے تو نہیں چلا نا نظام بس اب نہیں تو نہیں بھلے والد ہوں اب وہ اللہ کے دشمن ہیں تو چھوڑنا ہے ان کو حضرت نو علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بھئی ایمان لے آؤ کشتی پہ سوار ہو جاؤ تو نہیں ایمان لے کر آئے اسی موقع پہ سلاب میں غرق ہو گئے بس اللہ کے دشمن ہیں اللہ کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ سے بعد میں ان کے لئے دعا کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبی کی کہ وہ تم میں سے نہیں ہیں یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے سمجھنے کے لئے کہ باپ اور بیٹا نہیں اس لیول پہ حضرت اوت علیہ السلام ان کی بیوی پیچھے رہ جاتی ہیں بیوی نہیں اس لیول پہ تو پھر اصل چیز تو اللہ کا حکم ہے نا اللہ کے حکم کو پکڑنے کی ضرورت ہے اپنی استطاعت جتنی استطاعت اللہ نے دی اس کے حساب سے کریں